بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین تہائی افسوس ہوتا ہے جب ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے سے کسی کی جان لینے کا حق تو اللہ تعالی نے کسی کو نہیں دیا تو یہ دیکھیں آپ توبہ ٹیک سنگھ کے اندر سکے بھائی نے سکی بہن کو تکیہ رکھ کر کس طرح بے دردی کے ساتھ اس کو مان ڈالا اور اس حیران کن بات دیکھئے کہ اس پاس میں والد بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ میں باپی بیٹھی ہوئی ہے اور پھر قاتل کو کیا پیش کر رہا ہے باپ یہ ذرا میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں یہ پہلے آپ ویڈیو دیکھیں تھوڑی سی آپ کو پتا چل جائے کہ کتنے بڑے ظالم کتنے بڑے درندے کہ کس طرح اپنے گھر کے اندر یا اپنے گھر کے فرد کو مارا جا رہا ہے یہ دیکھیں موسیقی 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 دیکھا ناظرین ویڈیو آپ نے سمات کی کس طرح وہ ایک ہٹا کٹا بھائی جس کا نام ناظرین فیصل ہے اور وہ سامنے والد بیٹھا ہوا ہے ایک طرف بابی بیٹھی ہوئی ہے اور جناب بھائی بہن کے یہ ستارہ اٹھارہ کی مارس کی درمیانی شب کا واقعہ ہے اور دیکھیں اس کو مار رہا ہے اس کے تکیہ تین میڈ تک مسلسل تکیہ رکھا ہے اور تڑپ رہی ہے بہن بائیس سال کی ماریہ ہے اس کا نام بائیس سالہ وہ بچی ہے تو دیکھیں اس کا قصور کیا ہے اس کا جرم کیا ہے اگر کوئی غربت تھی تو کسی سے بات کرنے تھی اگر کوئی مسئلہ تھا تو تب بھی بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے لیکن اس طرح کسی کی زندگی کو لے لینا یہ بہت بڑا درندگی ہے یہ ایک فیل جو ایک فرد باد کا ہے یہ انسانیت کو پورے شرما کے رکھ دیا اس میں تو لہٰذا یہ فیصل نے آپ آگے جال کر کیا کیا ناظرین جب یہ تکیہ آٹاتا ہے تو یہ دیکھئے آپ اوپر سکرین کے اندر بھی دیکھ رہے ہوگے کہ سکا والد جو ہے بیٹھا ہوا ہے ساتھ میں تماشا دیکھ رہا ہے حالانکہ والد تو بیٹیوں کے لیے بڑے رحمدین ہوتے ہیں اور واحد بیٹی ایک رشتہ ہوتا ہے جو بڑا پی کے اندر بیٹے چھوڑ جاتے ہیں لیکن بیٹی اپنے والد کا سہارا بنتی ہے اپنی والدہ کا سہارا بنتی ہے دکھ سکھ میں یہی بیٹی ہوتی ہیں جو اپنے والدین کو گلے لگا کر حوصلہ دیتی ہے اور آج وہی والد اپنے بیٹے فیصل کو جناب پانی کی بوتل پیش کر رہا ہے کیا بات ہے یہ قیامت کی نشانی ہے یہ خون سفید ہو گیا تو باپ سکا سامنے بیٹی کی جار جا رہی ہے ارے درندہ بھی ہو نا کم از کم جانور کے کسی بچے کو مارا جائے نا تو وہ جانور اس طرح کود کے پڑتا ہے دشمن پر لیکن یہ والد ہے میں آسا بھائیتا ہوں یہ والد نام کی اس کے اندر کوئی چیز ہی نہیں ہے تو یہ صورتحال جو ہے دیکھ کر ناظرین انتہائی لیکن دیکھیں قتل ہم نے کئی پار کہا ہے یہ چھپتا نہیں ہے انہوں نے بڑی چھپانے کی کوشش کی اور اس کو خفیہ طور پر چھپ کر کے دفنا دیا توبا ٹیکسنگ کا یہ واقعہ ہے اور جب دفنا دیا تو چھپ کر جو ہے اس کا ایک بھائی ویڈیو بنا رہا تھا شہدار تو جب اس نے ویڈیو بنا لی انہوں نے دفنا دیا اس کے بعد یہ ویڈیو بائرل ہو گئی اس نے جا کر پولیس کو دکھائی اب پولیس کے وہاں جو ڈی پیو صاحب آ پھر انہوں نے قبر کشائی کروائی ہے ڈی پیو صاحب نے مجستیر سے سپیشل اجازت نامہ لے کر تو پھر اب جب ثبوت بھی مل گئے اور ان دونوں ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا گیا لیکن مارا یہ مطالبہ ہے کہ ایسے جو مسلمان جو انسانیت پر دھپا ہے جو ظالم میں سمجھتا ہوں انسان ہے جس کے دل ہے ہی نہیں ہے میں کہاں دل تو کوئی صاحبی بہنوں کو مارتا ہے کوئی باپ اپنی بیٹی کو سامنے بیٹا مار رہا ہوتا وہ چپرنے بیٹھ سکتا ہے بھابیوں سامنے بیٹھی ہوئی ہے دونوں بھابیوں تو تمہا شاہ دیکھ سکتی ہے لیکن والد کا جگرہ میں ہیران ہو گیا ہوں لیکن ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ثبوت بھی مل گئے ہیں اور ثبوت کی روشنی کے اندر ان کو گرفتار کیا ہے ہمارا مطالبہ ہے ڈی پیوں توپا ٹیکسرین کے ان کو کڑی سے کڑی سزا دلوائی جائے عدلیہ سے بھی مطالبہ ہے کہ ایسی سزا دی جائے تاکہ کل کوئی بھائی اپنی بہن کو اس طرح بیدردی کے ساتھ قتل نہ کرے کوئی باپ اس طرح بیٹھ کر بے رحم دل بے رحم انسان ظالم انسان اپنی بیٹی کا سامنے قتل نہ کروائے ایسی سزا پاکستان میں یہی تو کمزوری ہے کہ آج تک کسی کو سزا اگر عبرتناک دے دی جائے تو ناظرین ایسے سانحات کبھی نہ ہو آپ دیکھیں کبھی کسی بچے کو مار دیا جاتا ہے کبھی کسی بیٹی کو مار دیا جاتا ہے کبھی کسی کو مار دیا جاتا ہے کوئی بیٹا اٹھکا ہے والدہ ہے ان کو قتل کر رہا ہے یہ کیا ہے دین سے دوری ہے اسلام سے دوری ہے جہالت ہے ہم سمجھتے ہیں یہ جہالت ہے اگر یہ پڑے لکھے ہوتے ہیں اسلام کے اندر رتبہ جانتے تو یہ کبھی بیٹی ہے تو رحمت ہوتی ہے تو کبھی یہ نہ بھائی کام کرتا نہ والد سامنے کرواتا تو لہٰذا یہ ایک علمناک واقعہ تھا جو بہن کے موہ کے اوپر تکیہ رکھ کے اس کی تین مر تک جان نکلتی رہی وہ تڑکتی رہی اور اس کو سنگ دل بھائی کو رحم تک نہ پڑے تسلیج ہے پھر اٹھ کر بڑا مرد بنا پڑا ہے کیا مردان کیے تمہاری مزدل ہو تو لہٰذا ناظر پوری قوم کو بھی مطالبہ کرنا چاہیے ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر ہونی چاہیے تاکہ ایسے ظالموں کا ہم ناکہ بند کر سکیں تو ہم تو ہمیشہ ظالم کے خلاف اور مظلوم کے آواز بن کر ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ اندہ بھی کرتے رہیں گے دعا گو ہے اللہ رب العلیس نے ہمارے بیٹے بیٹیوں اور والدین سب کی حفاظت فرمائے اور ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے